بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر ہی آئیں آج جو اجراس تھا سپیشل انڈیسنٹ سسلیٹیشن کانسل کا یہ دو روزہ اجراس ہے آج پہلا دن تھا کافی تبیر اور کل بھی ہے رباہتی طور پر ہم لوگ ایک پریس لیس جاری کر دیتے ہیں جس میں عام طور پر ذکر ہوتا ہے کہ کلی چیزوں پر بستگی ہوئی ہے لیکن آج ہم نے مناسب سنجا کہ جو ہمارے اہل جو قلیدی جو وزراء ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں اور مختصر بستگی کریں اور چند سوال بھی ہم لے لیں لیکن یہ ایک کنٹینیلنگ سیشن ہے بعد میں بھی ہم تفصیل سے اس شکل میں اور الفاغی وزراء اپنے طور پر آپ کے ساتھ بستگی کریں گے تو اب صرف پریس لیس میں آئے گا جو اگلے جو سیشن سے ہوں گے وہ اور زیادہ ڈیٹیلڈ ہوں گے تو یہ آپ سے کہنا تھا میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جنہی نوٹے نوٹے معاملات پر بستگی ہوئی ہے امامی طور پر جو ملک کے اندر سرمایہ کاری کے برانی کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو تین بڑے موٹے نوٹے جو مقاصد ہیں سپیشل انویسمنٹ فیس روٹیشن ٹانسل کے چاہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے مائننگ ہے اور اگری کلچر ہے تو فوکس تو نہیں ہے لیکن آج خاص طور پر حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنا گردشی فرضوں کو کم کرنا نجکاری کے حوالے سے جو پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں ان پر عمل برانت کے حوالے سے کلیر کلینڈر اس پر کام کرنا اس میں اس بی آر کے اندر اس کی ری سٹرکچرنگ اور اسلاحات غیرمین کی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو رکاوتیں ہیں جو روڈ بلاکس ہیں وہ حکمان جن میں ویزا پالیسی وگر ہے وہ بھی شامل ہے اور ساتھ میں جو نقصان کرنے والے جو ریاستی دارے ہیں ان کی نشاری اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنا وہ بھی شامل ہے ایک اور خاصا جو وقت جو آج سرف ہوا ہے وہ ملک کے اندر جو سمگلنگ ہے چاہے بھی اجناس کی ہے تمارٹیز کی ہے فنش پرادکس کی ہے پیٹولین پرادکس کی ہے یا فرن ایکسچینگ جو ہے بالرس وگر ہے اس کی سمگلنگ ان تمام چیزوں پر دفتگی ہوئی ہے ساتھ ہی اس بات پر بھی کافی تفسیر سے گفتگی ہوئی ہے کہ باہدید اس بات کے کہ حکومت جو بینل اقوامی معاہدے ہیں پجارتی معاہدے ہیں جو کنننشنز ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان پر عمل درامت جاری رکھیں گے لیکن ساتھ ہی جن جو عالمی معاہدے جن کے ہم سیلیٹری ہیں اگر ان کا میسیوز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو اس حوالے سے بھی کافی تفسیر بھی گفتگی ہوئی ہے اور اس حوالے سے ان کو کسے رکھا جائے گا اس پر کافی تفسیر سے گفتگی ہوئی ہے اور میں باری باری آپ کے سامنے جو مجھ رہا ہیں ان سے کرنا کہ جو دو منت اپنی وزارت کے حوالے سے یا جو ان کی سمجھ ہے آج کے اجواس کی وہ بیان کر دیں اور اس کے بعد چند سوالات ہم لیں گے یہ آج کا لمبا سیشن نہیں ہوگا آدھے جنٹے کے اندر ہم اس کو مکمل کر دیں گے اگلے جو سیشن سوں گے وہ زیادہ ڈیٹیل لیں گے اور ویسے بھی کافی دیر ہو گئی آپ کو اور پھر آپ کے پرائم ٹائمز وہ بھی شروع ہو رہے ہیں ٹی وی کے تو اس پہ ہم اس کو لمباری کریں گے اس سوال اسے ڈاکٹر ایشن شاہ دختر سادہ ان سے بزارش کرنیا پر مختصر گفتگی فہم ہے بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان اسلام علیکم بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان رحمان جس کے چند دویشنز ہیں تو ہم نے ایک پرنسپل اڈاپ کیا ہے کہ ہم as a whole government کو دیکھیں گے and we will operate really holistically اور consistently as a team. ہماری ساری cabinet کی سبکمیٹیز ہیں وہ انسٹیوشنلیز ہو گئے ہیں اور وہ ایسی چی ایک نے وہ ایسی چیہ کیا ہے کیا اور ایسی چیہ کیا ہے جس کے عزیر آمکی ڈیسٹر کے اوجی گناہ رہے ہیں تو اب ہم ساری ساری سے ہری ان کے گوورمنٹی بھی یہ آپ اس میں دوسری بار ہے کہ ہم اس مطاف کے اچھا پرطاہ کریں اور آپ کو بتا ہے میں میکرے اکانومک مانیشمنٹ کا جو اینکر ہے وہ سکر بلکی ہوتا ہے اور سکر بلکی مانیشمنٹی پولیسی اس ویلے اکانومک مانیشمنٹی پولیسی تو اس کو ہم رینفورس کر رہو دوسرہ ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے اکانومی کو ریائز کیا ہے اور اس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں to define the steps to jump start the economy اور along with that ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم during this period جب structural adjustment reform program implement ہوگا کہ we try to enhance جو different areas of social safety net ہیں جس میں سب سے اپنی اپنی چیم ہوتا ہے financial inclusion تو اس پر کام کو ایکسپڈائٹ کریں گے تاکے SME سیکٹر agriculture سیکٹر اور citizens کو financial empowerment کی opportunity ملے تو digitization اپنی سکتے ہیں اپنی ساندھےAdam اپنی ساؤٹر پھر کام ملے spring ساندھے ہیں اپنی ساؤٹر بعل یقین اپنی اسے ہیں اپنی ساثر بھی اب جل جو نے میں ساندھے ہیں فمن قبل شرام ڈاوری میں noi شکری ہے کیوں کہ ڈالان پیسی کے لیے ان کے بعد اور جو ہم بہت کے لیے کہ ایمال پیسی کے لیے تیمید کے برگے رہے کر بھی بیانتا ہے اور کر سکتہ ہاتھ ہام پی سکتہ ہی اور جو ہم بہتی ہی رہی برگوں کے لیے سوری مہارے ہو تو مہارے ہو ہم اس کو بیویدی کیا پر ثومتی میز لیے تلوہ حسین مرکت اس رویہ میکس کی لیکن ہم گوشش کریں گے کہ یہ گھرمنٹ سیکیورٹیز ہیں ان کو پاکستان سکیورٹیز پر بھی فلٹ دیا جائے تاکہ ان کی سیورٹی بھی سٹرچ ہو اور اس کے ساتھ ایک آم آتی ہی بھی ویمنٹ سیکیورٹیز میں انگرہ سپسکے گا اس کی ویسی ہی اپنی پاکستان بھی آئیدھا تھی کہ پھر بھی دی جانا برگی تو پسند جس کے ساتھ ایک آئیدھا مجھے اپنی پر حیلائٹس آئیدھا تو سیارتیجوٹیز بھی کوئی ڈیوٹیز میں اپنی پاکستان بھی اپنے پاکستان بھی آئیدھا میں کہ کسیورٹ شاید خوزوٹیز میں گشہ بھی اس ساتھ اپنی پاکستان بھی بھی خیلق پیشوٹیز ظاہر ڈالرز کی اور ریکارڈ ایکسپورٹ بھی تھیں ٹھائٹی ٹو بلین ڈالرز کی جس کا مجلوعی تقریباً ہمارے ٹریڈ کا ایک سو دس بلین ڈالر باتا اب اس میں سے نیو سویٹی ایک کی ایپورٹ ہوئی ہمارے پاس اس کے سامنے ریمیٹلز اور ایکسپورٹ ملا کے صرف جو ہے وہ پتہ کنچہ فن بلین ڈالر تھے تو پشتے سال حکومت نے پالیسی جو ایڈاپ کی انہوں نے ایکانومی کو کنٹرول کیا اور ایک ایپورٹ کو کنٹرول کیا اور اتھر بلین ڈالر کی ایپورٹ کو گھٹا کے پچھین بلین ڈالر کیا اور در تیز بلین ڈالر سے مارکٹ Sheriff پر جس کی وجہ سے رومٹیز کی شعٹی جو گئی اور ایکسپورٹ بھی تقریباً دوہر گھڑ کے دوہر سابتی بلین ڈالر دیک battling کی گھٹی گھٹی اور باقی دو بلین ڈالر آخر رہا آج کے دن میں ہمارا کاملس فنسٹری کی طرف سے اندسٹری کی طرف سے ایک وائنٹ اپ ہوتا کہ اب ہمیں مارکٹس کو کھننے کی ضرورت کہ سنت جو ہے اس میں جب بند ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئیں جب رامیٹیر شاٹیجز ہوئی تو چیزیں بازاروں میں مہنگی ہو گئیں اور اس میں جو ہے وہ انسرٹینٹی آئی اس کی سپلائی چین میں تو آج کے دن کا ہمارا فوکس یہ تھا کہ سنتوں کو جو ہے کس طریقے سے وائبل بنایا جائیں تاکہ ملک میں یہ مہنگائی کا جو بہران اس کی وجہ بہت پری تو تھی وہ سپلائی چین کے اندر شاٹو جس تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں انپرکس بڑھیں گی ناچھلی اس کی وجہ سے تو اس کو ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو جو ہے ہینڈ گولڈنگ کر کے جو پچھلے سال سے پانچ بلین ڈالر اچپورٹ کم ہوئی اس ایکسپورٹ کو ہمیں پارگٹ کیا ہے کہ اس سال جو پانچ بلین ڈالر گھٹی ہے نہ صرف وہ پانچ بلین ڈالر بڑھانی ہے بلکہ اس سے زیادہ تاغیر کرنا ہے کہ کیسے بڑھا کے عوام کو جابز کریئٹ ہوں چاہو ہماری سالت میں جو کہ انپرٹڈ جو ہے وہ رابطی اس پر چل رہی تھی فلسٹک منفیکشن کے چائے وہ ایکسپورٹ میں کر رہی تھی یہ اصل بات یہ ہے کہ جابز ہوں گے اور منوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ یہ مجھدی کا بل گاس کا بل یہ ملگائی دے سکتا ہے اگر اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو کیسے دے گا تو میری فلسٹک آج جو ہم نے ایسا تھا اس آئی ایسی کو دی کہ ہم نے اپنے ایکانومی کو دوبارہ سے کھولنا ہے ہم نے انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے ہم نے جو ہے جو ایکسپورٹ کو بھی کھولنا ہے نئی مارکٹس بھی کھولنے ہیں ایکسپورٹ کرنے ہیں اور سنتوں کو جو ہے وہ ترجیاتی بنیاد پر دوبارہ سے جو ہے اس کو روائی کرنا ہے اس میں تین میجر فیکٹرز تھے ایک تھے رونٹین سپلائی چین دوسری تھی انرجی پرائیسنگ تیسری تھی گاس کی اویلیبیلٹی تینوں پرائیس تینوں چیزوں پر ڈیٹیل ڈسکاشن ہوئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے ہمیں پرائیس کرنا پرے گا تاکہ ملک کا پیہ چلے اگر سنت چلے گی تو ملک کا پیہ چلے گا اور سنت چلے گی تو ہمارے ملک کا کاروبار کرے گا تو آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں سنت تو جو واپس کیسے چلائیں مہنگائی کا جو بہران آ رہا ہے وہ مہنگائی کا بہران اسی طرح کرتے ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی یہ جو آج تین سو کا ڈالر ہے یہ تین سو کا ڈالر بہائی سو کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی سنت چل پڑے اور وہ سنت اور اس سے ساری مہنگائی توڑ گئے لیکن یہ سب مارکٹ بیس ہونا یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا اس میں بڑھے گی لالر بڑھیں گے اور اسی سے ملک میں استحقان آئے کیونکہ آپ نے کمانا ہے کما کے لانا ہے تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں کمائے وغیر آپ کرزہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کو پر پیزنٹیشن ہوئی اور بڑی ڈیٹیل میں اس میں آپ کو بھی ڈسکاس کیا کہ جو سمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت مقصان ہو سمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا اس نظام کے قیت ان کو اکسا اور سمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکارج کیا جائے وزر تدامائی نعمد علی صاحب خالی یہ آپ کی طرف لانا ہے اس کو بیٹا نہیں یہ ٹھیک ہے یہ آنگ آنگ سمگلنگ 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 آج انہیڈی کے عامل سے چیزوں ہمیں ڈسکس وہ پاہر اٹھنٹلیاں دونوں سے لے گئے ہیں پاہر کے امپر تیم بڑی چیزوں ڈسکس گئے ہیں ایلی اٹھنٹلیس کے الیکٹرسٹی کی پاکست کیسے کنٹرول کیا ہے اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا سکتر ہے جو دونوں سے ڈسکس گئے ہیں جو چوری بھٹنے کے چیزوں ڈسکس گئے ہیں چیزوں ڈسکسنگ بڑی چیزوں ڈسکس سے بہتر کیسے بنانے کے لئے ہیں جو چیز چونکہ ہمارے پاس تک پاسٹی ونٹر میں زیادہ اپنی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائر جو انڈسکری ہوت کو ہوتے پیچھتے سالوں میں مطابق میں زیادہ ونٹر ستی ہیں جلنی ہنگو ایسا تیرت میں پر ہماری پاسٹی تو بلدنی کی قیمت کنٹرول کرنے دور پر کافی ڈسکس ہوا ہے دوسری چیز جو دسٹیوشن کمپیز ہماری ڈسکس ان کو ان کی گوہرنس کیسے راکھا کرنی ہے اور ان کو پرنسس سباب کرنی ہے ان کو بیچنے کی اوٹریریشن کرنی ہے اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے اور گوہرنس کنٹرول جو پہلا اسکرٹ ہے ان کے بولز کو اسکرٹ ہوں کنٹرول اور مائنیون کو اسکرٹ ہوں اگر جو راکھوں گے تو وہی سے تبا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول وہ کرتر ہوئی ہو تو اس کے امد آپ کو جس کرنی گا جا اور کسی چیز جو لیکٹوسٹی سے اضیدی تھی وہ کس طریقے سے میخنیزم کریے گیا جائے کہ ملین چارجز کو این پرشک جائے جو بار پلانچ سہایں بلکی بزرمی جائے سکتی اندسٹری کو اس طرح ہمارے خاص یہ ایکسس طرح کسی تربانی بھی جائے گی اور اندسٹری کو ایک اندین نباہار اور الیٹیس کی دی ہو جائے اور پیتولیوم کے اعواضے سے جو اپی چیز ہے جو تو بسی آلامی ہے ہمارا اس کو سالہ نا سالاتھ پارک کامی ہے ہمارا اس کو سالہ نا سالاتھ پارک کامی ہے جب اس کے سالتھ پارک کامی ہے اور یہ پچھلے چند سالوں میں پچھلے چار سال سالے یہ تقریباً ایک اگر اور آج یہ انٹرس کو اپنا کے ستائی سو اگر دیتا ہے تو تقریباً یہ ستائی سو اگر دیتا ہے تو گیس کی جو پیسی کے سٹرکچر وہ ہمیں کس طریقے سے وہ جو سرائی ہو سی کرنی ہے تاکہ گورنم کو یہ سالم مستان سے دکھا دوسرا گیس کی سپلاہ جو سامر فلسٹر نے کہا کہ اگر گیس کی سپلاہ جنگی کندسٹی جلے گی ہمارے پاس گیس کی خلپ ہوتی ہے سردی اٹھانے لوڈ شیڑی بھی ہوتی ہے پرپرم یہ ہے کہ اس موقت جو ملک میں نیچرل گیس ہے وہ کم ہے جو ہمارے ریکوائرنٹ اس سے ہمارے لنگی ملواتے ہیں اور لنگی کے جو ہیں وہ دو تنگل ہمارے پاس ہیں تو ان کو اگر ہم فلی اٹھائی بھی کریں تو جو گیس کی شکری ہوگی تو ٹیس طریقے سے ہمارے چیز کو منس کریں کہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ چاہیں آنے والے بکشوں میں ہمیں لنگی کو اور تنگلی بنانے پڑیں گے اور لنگی کو اور تنگلی بنانے پڑیں گے تکہ انڈسٹریز مل بھی چکتی ہے آخری چیز یہ جو گیس کی شکریز ہوئی ہے یہ ہمارا اور الکل بھوپ بھی بڑا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہی ہے کہ 2013 کے بعد پاکستان میں گیس کی اورائی کی ایسپوریشن وہ کم ہوئی ہے اسے دس سالوں میں جو ہماری گیس اورائی کی ایسپوریشن وہ کم ہوئی ہے اس کی بہت بھی بڑی وجہ سے تقید ہوں سارے کی مدد کا سالانہ شکریز ہوئی ہے گیس اورائی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کو سرکلی ڈیٹھ اتنا زیادہ ہوگیا ہے سپیمین مینوں کی ایسپوریشن کمپنیز ہو اور پھر وہ میں چھوڑے بہت ساری باری جانی چنگی گئی تو ہمیں اس کے اب تفوکس کرنا ہے کہ گیس کی خیالیشن ہو پر ایسپوریشن ہوں کہ لوکل ہی اگر ہمارے بھی ہی ہمارے بھی دوری بھی ہوں پھر وہ فکر ایسپوریشن بے چکریہ تین سے تینے پر بات لیے اور یہ آتی ہے یہ جو کا کام مشتی آف اینے لیے پاہ رہا ہے اپنے دونوں دیویزن مولیڈی ہو رہا ہے اور یہ کنٹینی ہوتا رہا ہے اور ہم آپ کو اس پر ابھید ہو رہا ہے بہت شکریہ اس سے پہلے کہ سوال لے میں صرف یہ ارز کر دوں کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چند سوال ہی لیں گے لیکن آپ سے بزارش ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں ایک سے زیادہ سوال نہ کریں کچھ ساکتے ہیں مہتاب ہے گر ساکتے ہیں اور ہمیں بتائیے کہ یہ سوال کسی ہے ہمیں بہت شکریہ مہتاب ہے ہمیں بہت شکریہ ہمیں بہت شکریہ ایک ہمیں بہت شکریہ ایک ہمیں بہت شکریہ تو آپ کو میں سوال کریں گے اس پینٹ جو بہتر کا انفیوز اور انفیوز پوڈکشن ہے وہ ایک تین سے چھ مال کی ہمارے ساکشنے ڈالن میں ڈالن median estas بہتہین گے میںے ہم دنوں کے جو ڈالن کی ڈالن toe شکریہ تو اس کا پیشوری ریزا ہے تو اس کا پیشوری ہماری نیز کو تجازہ رکھون ہے ایڈadores مرتیات کے لیے موسیقی 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 مسئلہ مجھے آپ کے ساتھ معلوم ہیں اور آپ چار پانچ سوال نہ کریں توکہ میں دیکھیں اتنے لوگ ہیں ممکن لیں چار سوال اگر ہمیں سائز پتا ہوتا تو آسان ہو جاتا اور لوکیشن سوکی دی ایسا جا ہی ہے کہ سمالک کرنسی اور کموڈیٹیز کو اریسٹ کیا ہے اور آپ اس کے پوزیٹیو ریزرٹس دیکھ رہے ہیں تو ہم کو سائز مندل درو کر سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے گری مارکت کا فائنسز ایسا جا ہی ہے کہ اس کی سمالک کرنسی اور اس کی مشیوز کو اریسٹ کرنے سے دینا خوزد لگزا ہے اس کا پتا ہے ایسا جا ہی ہے کہ آپ رہے ہیں گیس سیکٹر کا رفتنگ سیکٹر کا سرکولیٹ کے لیے جو دوڑیڈن بلگین بلڑا ایک کو بولن تھا وہ آنیس سے اندر دسکشن ہوگی وہ کافی بڑا مہنی تو اس کا تمہیں پانچو چھے سوڑیڈی کی سیکیمیٹ ہے جو دنوں میں تھوڑے 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 دنیا کر دوں we are interested in IMF اور اس کا دفعال نیزلٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے چل تنیز میں آگلو چاہیے چینی کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا تھوڑا سا کیونکہ چینی بہت اپورٹیٹ ہے ہمارے ملک میں اور ہر آدمی کی ضرورت اور اس سے مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے ہمارے ملک میں پہلی ستمبر کو ٹو ملین ٹن پلس چینی پڑی تھا ہر امہینے کی جو کنونشن ہے چھے لاکھ ٹن سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں ہمارے پاس وافل سٹوپ موجود ہے میں ایک راپ آنے سے پہلے اور صرف ایک چیز تھی کہ سمگلن کو کنٹریل کرنا تو تمام ادارے ہمارے اس جو ہے جائے جو سیل ایڈنسٹریشن کی ہیں جائے جو ہمارے حساس ادارے ہر ادارہ اس وقت حرکت میں آگیا کہ کسی صورت میں ہم نے پاکستانیوں کی کاؤسپ پر سمگلن نہیں ہونے دنے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں واقع سٹوپ اس کا تک اگر اس کی زیادہ شروع میں سے کہے کہ وہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی سوچی چین کی شروع بھی چیز پیارہ کی سکر کیانی صاحب 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 موسیقی 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 اور دوسرا حصہ نہ مدر حصہ اور اس کے ذرس طالب میں ایکسپوریشن ایکٹیوٹی ہوئی تو ہے لیکن جو دو بار تیرہ چوبہ میں جتنا آن گیا کوئی نکالتے تھے آر اس سے کم نکالتے ہیں تو اس کا امپیکٹس آگے کیوں بھی لیتا ہے تو جب ہمیں چاہیے ٹوپی لیل ہوئی ہے اور ریل ہوئی ہے یہ لئے جیسے آنے کا سیکیورٹی ہے سیکیورٹی تو کوئی کی جاتی ہے سیکیورٹی کے ایک کافت ہوتی ہے تو ہم نے اس کا آس دسکس کیا ہے کہ سیکیورٹی کا جو ریکیارمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے اور اگر آپ نے مہت کیا ہو تو کچھ اٹھ سے پہلے ہم نے آن شوٹ کے دس بلوکس کی دس کنسیشن کی بیڈی ڈی کروائی ہے اس کے بیڈز آرہی ہیں اور مومنبر میں انشاءاللہ وہ بیڈز اپن ہوگی آن شوٹ کو ایڈی کام شروع ہوگی ہے آن شوٹ کے اوکرن ڈسمبر میں انشاءاللہ بیڈز اپنے کا پلان کردی پہلے فیڈز اپنی چاہویس بلانگ سے اس کے لئے سیکیورٹی کے علاوہ دو اور شروع رہے ہیں جس کی دعا سے ہماری ایکسپوریشن کم ہوگی ہے ایک ہے پرائسنگ اور دوسرا ہے سرکلے دیکٹ پرائسنگ اس لئے ہے کہ ڈیسرنٹ فیڈ میں ڈیسرنٹ انویسمنٹ رکارمنٹ ہوتی ہے ہر دیل ایک سمپل سا فیڈ نہیں ہوتا جسے ٹائیڈ جیس ہے وہ پرائسنگ اگر سہی نہیں ہوگی تو وہ اسکوڑ ہوتی کریں گے تو اس کو بھی انہیں ایڈرس کیا ہے لاثن ہی سرکلے ڈیٹ اس لکھ جو ہمارا ڈیسرن اپسٹرین سرکلی کے اکتیس سو ملین کا سرکلیỈ کہ اس کا اکتیس سو تریسر کلے باقی سے کچھ ملینا جاتے چلی ستاریس سو ملین ہے اس کا تقریباً سکتر فیڈ سر اس کیلئیشن کمپلی اس کی مطابق دے تو اگر آپ سترہیسو گلین کا ستر فیسر دیتے ہیں تو انہا سترہ آجارہ سو گلین ہو جاتا ہے اگر وہ پیمنٹ امکا نہیں ہوئی تو اس کیلئیس لیو اس کیلئیشن نہیں کر سکتی ہے تو اس کیلئی ویڈیسنز پرائیس سے وہ سٹیلئے لے بھی اس کو سکرمسبل ہے اس میں امنے تیرے چیزیں دیتے ہیں کہ آپ بسکس کی چھو کیوں چیز آپ سوڈیسنز کی چیزیں دیتے ہیں سوڈیسنز کی چیزیں دیتے ہیں آپ کچھ کہیں گی آپ کچھ کہیں گی دیکھیں انڈیسمنٹ تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور انشاءاللہ اللہ نے چاہت تو انڈیسمنٹ آئے گی آپ کو پتا ہیے کہ ان پیلیٹس پر گانگ ہو رہا ہے دسکشن ہو رہی ہے اتنی بڑی انڈیسمنٹ اس طرح کے کامپلیٹس پیلیٹس میں اوبرنائٹ تو نہیں ہو جائے تھوڑا باکت ہے آپ کو پتا ہیے جہاں تک گیس کا سوال ہے تو اس کو ہمیں گیس پیسز کو تو ملک میں اوور آل دیوائز ہونا پڑے اکراؤس دے بورڈ انڈسٹری کی پلک کی بہت سال چیزوں کی اس لیے کہ ساڑھے تین سو ارب کا نقصان تو سرکار ہر سال برداشت نہیں کر سکتے جو ایشوز ہیں جب یہ نقصانات ہوتے ہیں تو اس سے کیا اثر ہوتا ہے جب تھوڑے پہلے میں نے مینشن کیا اوکیانیس صاحب کے نوالی جواب میں کہ پھر وہ کامریز کو پیمنٹ نہیں ہوتی پچھلے تیرہ سالوں میں جو انٹرنیسٹری کامریز پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی ریڈس پیٹرولیان ای این آئی بغیرہ وغیرہ وہ ساری میں چھوڑے چلی گئی اور جب یہ لاؤسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو تو ان لاؤسز کو فنڈ کرنے کیلئے کرنسی پرنٹنگ ہوتی ہے فسکل دیسٹ ہوتا ہے اس سے مہنگائی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا حل وہ نکالنا ہے کہ جو ایک سسٹینیبل سلوشن ہو نہ کہ ایک ٹیمپری سلوشن ہو تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو بیس پوسیبل سلوشن ہوگا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ خیشہ صاحب جی ٹی بی جی ٹی بی سر بہت سارے لوگ ہیں یہاں بہت سارے لوگ ہیں ان کو کریں جی فرمائیے سرمائیے پہلے نام دیکھو آپ پہ آخری سوال کا جواب میں دے ہوتا ہوں جو فیصلے پچھلی حکومت کر کے گئی ہے جو ایمپاورمنٹ ہو چکی ہے مگران حکومت کی وہ ہم کر سکتے ہیں اور ہماری جو کانونی راہ ہے وہ یہی ہے اس لئے ہم کریں گے شہریار خان شہریار خان شہریار خان دوسرا سوال دیسیزن کونسا کیا دیکھیں جو یہ کنٹینین سیشن ہے اتباعی میں میں نے آپ سے ارز کی آج بھی ہیں کل بھی ہیں جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے سار 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 میں رسپان سار دو روز پہلے بھی ہم نے پروپوزل آئین ایف کو دیجا ہوا ہے اور اس کے اندر ہمیں امید تھی کہ کل تر انشاءلہ جبا ہوا جائے گا آہ لیکن وہ بلکل فائنمنہ سٹیجز میں ہے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ویکینڈ یا ایک سامنے منٹے اس کو برساڈ ہو جائے گی بہت شکریہ جی آمد آبی ہوگا یہ آخری پریس کانسنس نہ لیا اپنے آقید آہیں گے اور آنے ہی پانسنی ساڑ پر وقت کو بішت سب ہیں